ہلو گائز تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ KGR ٹیکنیک کیا ہوتی ہے KGR ٹیکنیک کا بیسکلی مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ویب سائیڈ میں کی ورڈ کو ریسرچ کرتے ہیں تو اس کو KGR ٹیکنیک کے اوپر اپلائی کر کے اپنے بلوگز میں اپنے یوٹیوب چینل میں یا آپ کہیں پر بھی کوئی بھی سوشل میڈیا کا کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ اپنے کی ورڈ کو KGR ٹیکنیک کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا بلوگ بہت جلدی رینک ہو جاتا ہے تو KGR ٹیکنیک کیا ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوتی ہے اس کا بیسک پرپس کیا ہے میں آپ کو سٹارٹ سے اور بیسک بیسک طریقے سے اس کو گائیڈ کروں گا ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور کمنٹس کر دیں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو چلے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف تو ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو دو چیزوں کی ضرورت ہوگی جیسے میں آپ کو یہاں پر اپنے گوگل کروم پر لے جاتا ہوں یہاں پر جانے کے بعد آپ کو دو ایکسٹینشن کی ضرورت ہوگی وہ کون کون سی ایکسٹینشن ہے ایک تو ہے آپ کے پاس یہ کی ورڈ سرفر ٹیک ہے اس کے بعد کی ورڈ سرفر اور نیکسٹ ہے ورڈس مائی س ای آر پی ٹیک ہے یہ دو ایکسٹینشن ہے اس کو آپ نے گوگل کروم میں انسٹال کر لینا ہے اگر آپ کو یہ نہیں ملے تو میں آپ کو اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ٹیک ہے آپ نے وہاں سے اس کو انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے اپنے گوگل پر یہاں پر گوگل پر آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنا کوئی بھی کی ورڈ کو سرچ کرنا ہے جیسے میں اپنا یہاں پر کی ورڈ کو سرچ کر دیتا ہوں ٹیک ہے میں نے اسے کی ورڈ کو اپنا سرچ کر دیا تو یہ کیورڈ جب یہاں پر سامنے آ جائے گا تو یہاں پر یہ country لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ کیا لکھا ہوا ہے country اس country کو آپ change کر سکتے ہیں آپ کے پاس پہلے پاکستان آئے گا آپ اس کو US select کر دیں کیوں کیونکہ ہم اپنی ویب سائٹ کو US میں target کر رہے ہیں تو ہم نے اس کا country کو select کر رہے ہیں آپ جس country کو target کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس country کو select کر لینا ہے select کرنے کے بعد جب یہ آپ نے دونوں install کیوں گے extension اپنے google chrome میں لگائی ہوں گی تو یہ چیزیں آپ کے پاس detail میں آ جائیں گی ٹھیک ہے یہاں پر اس کا وہ volumes دے رہا ہے یہاں پر اس کا cpc دے رہا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے 140 یہ والا جو میں نے کیورڈ ڈھونڈ کے رکھا ہے آپ لوگوں کے لئے تو یہ کیا ریزلٹ دے رہا ہے آپ کو 140 ہم یہاں پر آ جاتے ہیں last میں بھی آپ کے سامنے یہ ریزلٹ دے رہا ہے کیا ریزلٹ دے رہا ہے یہاں پر یہ بات سمجھا گئی اس کے بعد آپ نے چل جانا ہے یہاں پر sheet میں جو کہ میں نے یہ sheet آپ لوگوں کے لئے بنا کر رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے کیا سرچ کرنا ہے اپنا keyword اپنے keyword کو آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے جیسے لیکن سب سے پہلے آپ نے یہاں پر keyword نہیں لکھنا آپ کیسے find کرنا ہے KGR technique کیسے apply کرنی ہے تو KGR technique کے لئے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں میں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ضروری ہوتا ہے کہ search volume must be 250 ہو آپ کا volume کتنا ہو 250 اور KGR under 0.25 کہ KGR جب آپ کے باس نکل کے سامنے آئے تو وہ کتنی ہو وہ آپ کی 0.25 ہو ٹھیک ہے اگر آپ کی KGR 0.25 سے زیادہ ہوگی تو آپ کی keyword کو rank کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا اگر 0.25 سے کم ہوگی تو آپ کا جو keyword ہے وہ اچھے طریقے سے rank کر جائے گا اور اس کے بعد اب ہم نے کیا search کرنا ہے all in title یہ جو آپ کو heading نظر آ رہی ہے all in title یہ all in title بھی آپ کا under 50 result کے اندر اندر ہو جیسے ہم یہاں پر keyword کو یہ ہم نے search کر لیا اس کا volume کتنا آ رہا ہے 140 ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں volume ہمارے پاس کتنا آ رہا ہے 140 اب اس کا ہم check کر لیتے ہیں all in title all in title کو آپ نے کیسے check کرنا ہے آپ یہاں لکھ دیں گے all in title ٹھیک ہے ایسے اس کو ہم enter مار دیں گے تو یہ all in title آ جائے گا یہاں پر وہ کتنے result دکھا رہا ہے 102 لیکن ہم نے کہاں پر جانا ہے ہم نے جانا ہے یہاں پر یہاں پر جانے کے بعد ہمارے سامنے یہ دکھا رہا ہے 4 یہاں آپ نے 4 page پہ چلے جانا ہے last والے page پہ چلے جانا ہے تو last والے page پہ جانے کے بعد وہ یہاں پر آپ کو کیا دکھا رہا ہے page 4 of about 21 results page 4 پہ آپ کے کتنے 4 تک آپ کے کتنے result آ گئے 21 result آ رہے ہیں آپ کے google کے چاروں pages پہ ٹھیک ہے تو all in title میں آپ نے کیا لکھ دینا ہے کیا result آ گیا ہمارا 21 ہم یہاں پر چلے جاتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس آ گیا 21 ٹھیک ہے یہاں پر ٹھیک ہو گیا یہ جب میں نے 21 اور 140 search volume لکھا تو یہاں پر kgr ہمارے کتنا آ گیا 0.15 تو ہم اپنا keyword کو ابھی ہم search کر لیتے ہیں ہم keyword کو یہاں اپنا paste کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ keyword ہمارے پاس یہ keyword آ گیا ہمارا ٹھیک ہے اب ہم نے اپنی string کو بھی یہاں پر سے copy کر لینا ہے string کو کیسے copy کریں گے یہاں پر سے ہم یہاں پر سے آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا keyword ہو گیا یہ آپ کا all in title ہم نے search کر کے نکالا ہے کیسے نکالنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اپنا keyword کو find کرنا ہے keyword کو find کرنے کے بعد آپ نے اس کا search volume check کرنا ہے search volume میں نے آپ کو بتا دیا کہ search volume کتنا ہونا چاہیے must be 250 کے under under ہونا چاہیے 250 سے زیادہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے اس کا all in title نکالنا ہے all in title نکالنے کے بعد یہاں پر آپ نے formula لگانا ہے اس کو اس پر divide کرنا ہے تو آپ کا kgr آ جائے گا 0.15 kgr آپ کا کتنا ہونا چاہیے 0.25 سے کم کا ہونا چاہیے اس کے بعد all in title آپ کا result کتنے ہونا چاہیے 50 result ہونے چاہیے ہمارے کتنے ہیں 21 اس سے کیا ہوگا کہ آپ کیا جو keyword ہے آپ اپنی website پر ڈالیں گے تو وہ top 50 websites کے اندر must آ جائے گی ٹھیک ہے top 50 کے اندر must آ جائے گی یہ آپ کے ہو جائے گی kgr technique kgr technique کو آپ نے apply کرنا لیکن kgr technique کے اوپر آپ نے rely نہیں کرنا میں آپ کو کچھ اس کی requirements بھی بتا دیتا ہوں اس کی requirements کون کونسی ہیں جیسے ہم آ جاتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے یہ میں نے آپ لوگوں کے لئے requirements لکھے رکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے اپنی website کو find one week website in top 10 result آپ کی website top 10 websites کے اندر آنی چاہیے آپ نے ایک ایسی website کو find کرنا ہے جو top 10 result کے اندر آئے ٹھیک ہے ایک-یک website کو ایسی find کرنا ہے اور اس website کے اوپر کتنے views ہوں 1000 اور below 1000 traffic ہو اس کے اوپر top 10 result کے اندر آپ نے ایک ایسی website کو find کرنا ہے جس کے اندر 1000 سے traffic کم ہو کیسے کہ یہاں پر میں آ جاتا ہوں اور میں آپ کو اپنی یہاں پر میں آ جاتا ہوں میں آپ کو ایک website دکھا دیتا ہوں جیسے یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ سرچ آ رہا ہے اس کے اوپر کتنے ریزلٹ آ رہے ہیں پر منت 72000 اس کے اوپر کتنے آ رہے ہیں 64000 اس کے اوپر کتنے آ رہے ہیں 4000 ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے یہ 2000 ہو گئے اس کے اوپر زیادہ آ رہے ہیں تو اس کے اوپر یہ یوٹیوب ہے یوٹیوب پہ تو آپ کو آٹومیٹکلی پتا ہے بہت زیادہ آتے ہیں تو آپ نے اس طرح نیکسٹ پیج سیلیکٹ کرنا ہے اسی طرح آپ نے کوئی ایسی ویب سائٹ 333 ویوز ہیں تو آپ اس کو مینلی چیک کریں گے دیکھیں گے کہ اس نے ان آرٹیکلز پہ کیا لکھ سکتا ہے اس میں کیا خامیہ ہیں آپ اس کو کور کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کیا کیا چیزیں اور نیو سے ایڈ کر سکتے ہیں اپنے آرٹیکل کو اس سے کیسے اچھا لکھ سکتے ہیں تو یہ میں کچھ پرسنلی یوز کرتا ہوں فائنڈ ویک ویب سائٹ ان ٹاپ ٹین ریزلٹ اور ویب سائٹ کے اندر آپ نے 1000 اور 1000 ٹرافک بیلو دیکھنا ہے کیورڈ سرفر کی مدد سے اور آپ نے پھر اس کے بعد ویب سائٹ کو مینلی اچھے طریقے سے چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا خامیہ ہیں آپ اپنی ویب سائٹ میں وہ کیا کیا چیزیں ایڈ کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ اس ویب سائٹ کے اوپر ٹاپ پہ آ جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد فائنڈ کیورڈ اکارڈنگ ٹو کے جی آر جیسے میں نے آپ کو اوپر ٹیکنیک بتائی کہ آپ نے KGR کی مدد سے یہ کیورڈ کو آپ نے فائنڈ کرنا ہے ایسا کیورڈ اگر آپ کے جی ٹیکنیک کی مدد سے اور جو میں نے آپ کو ریکوائرمنٹس بتائی ہیں ان کی مدد سے اگر آپ اپنے کیورڈ کو فائنڈ کریں گے اس کے اوپر عمل کریں گے تو میں آپ کو 100% گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی ویب سائٹ کا جو کیورڈ ہے وہ ٹاپ فیفٹی ٹاپ ٹین کے اندر لازمی آ جائے گا اور فور ٹو فائف ڈیز کے اندر آپ کا جو آرٹیکل ہے وہ ایزی لی رینک ہو جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بچ اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا ہم ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں